شاید میرا خیال ہے اس نے اندہ دیا ہاں 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 اس نے تو اندہ دی دیا بھائی عثمان بھائی اس کو کیوں پکڑا بھائی اس کو ادھر بٹھانے لگا کیوں وہ ایک کبوتر اڑ گیا ہے تو اس کو کیوں پڑھا رہے ہو تو اور کس کو بٹھا ہو کسی اور کو پکڑ کے بٹھا دو اس کے ساتھ کا پیر نہیں لگا تھا وائٹ والے کبوتر کا وہ ہی اڑا ہے وہ بلیک چونچ والا وہ ہی اڑا ہے وہ کب سے اڑ گیا ہے ادھر بیٹھا ہوا تھا پہلے کو اولا اب کدھر گئی اب تو نہیں آرہا نظر جا رہا ہے اس کے تو پر بھی کٹے ہوئے ہیں ہاں میں اس کے ادھر بٹھا تھا چلے اس کو یہ انا اٹھ جائے یہ بھی ہلکیل کی اٹھتی ہے سہی ہے ہاں دیکھ لو بس چلو ادھر چلی گئی ہے دیکھتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں ہاں ہاں ہمارے سارے ہاں دیکھ رہی ہے وہ تو آگئی ہے بھائی دیکھا یہ اٹھ سکتے ہیں یہ تو نقصان ہو گیا یار پھر سے وہ حالانکہ اس کا پیر لگ گیا پیر لگ گیا تھا اتنا اچھا ہاں ابھی ابھی ادھر سے یہ ہمارے جو بطخے انہوں نے اڑایا اس کو یہ مارتی ہیں اس کو یہ ابھی اس کے مطلب ابھی اسے ڈا رکے اڑا ہے اور وہ ادھر جاگے بیٹھا ہے ہاں ادھر بیٹھا ہے پر ادھر جاگے بیٹھا ہے اب ادھر سے نظر ہی نہیں آرہا پتہ نہیں ہم کیا کرتے ہیں ان کو باندھ کر دیتے ہیں جیسے ہم نے ریبیڈ کو باندھ کی ہے نا جیسے ان کا پورا مکمل کر دی ہے ہم نے فل باندھ رکھا ہوا نا ان کا باندھ رکھنے کہ یہ بھی فائن ہو جائے کہ اب جب ان کو باہر سے مطلب ادھر بیٹھا کریں گے نہیں خود ہی اپنے گھر میں ہیں ان کو نا مطلب انہیں اسی میں رہنے ان کو آدھی ہو جائیں گے ان کو پڑا جا لے گے کہ ہمارا گھر یہ یہ بس ٹھیک ہو گیا اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب مید آپ سب ٹھیک ہوں گے تو دوستو آج جو ہے ہمارا یہ جو ہم نے ڈکس کا تو کیج ہمارا فائنل ہو گیا یہ دیکھیں ہمارا وہ ایگل جو ہماری وہ اسی میں بیٹھی ہوئی ہے اور یہ مرگیوں والا بینہ کمپلیٹ ہونے والا بس اس میں وہ اوپر والے لوگ کا تھوڑا سا کام رہ گیا وہ بھی پانچ منٹ کا کام ہے اس کے بعد پھر جو ہے نا ہم ان ساروں کو ان کے کیجز میں بند کر دیں گے دیسے ریبیٹس کو کیا ہوئی کیونکہ باہر جو ہے ایک دیکھ گند بہت زیادہ ڈالتے ہیں اور دوسرا یہ نا ہمارے کبوتروں کو بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں تو اب بس ہی بھائی یار آپ ایک کام کر لو نا میں وہ لوگ لگا دے تو آپ تب تک ان ساروں کو دانا وگرہ ڈالو یہ دانا کھاتے ہیں تو پھر شام ہوتی ہے تو پھر ان کو نہ ان کے کیجز میں بند کرتے ہیں آپ دانا وگرہ ڈال دو ان کو تب تک دوستو ان کے دانے کا ٹائم ہو گیا اب ان کو نہ دانا ڈالتے ہیں ہم ادھر تھوڑا سا ڈال دیتے ہیں یہ تاکہ یہ ڈکس بھی اور یہ ہمارے جو چیزیں یہ بھی آگے کھا لیں اور تھوڑا سا جو نا بچا کے جانے اندر ڈال دیتے ہیں وہ والے پیجنز کو اور کھمرے تو وہ ہی کھا لیتے ہیں جو بچیز کا ہوتا ہے دانا یہ ان کو بھی ڈال دیتے ہیں ہم یہ اچھا یہ کسی نے ادھر سے بند گیا ہوئے اس کو پتہ نہیں کیا وہ اے شاید میرا خیال ہے اس نے انڈا دیا ہاں 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 اس نے تو انڈا دے دیا بھائی اسمان بھائی 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 یہ دیکھو اس نے انڈا دے دیا ادھر یہ یہ والے بلیک والی پیر جو پیر ہیں نا وہ دیکھو اندر ہی دیا بھائی اس نے انڈا ورہ اور یہاں ہاں 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 تو کونے 20 دن میں نے ہی مویل ہوئے ہیں نہیں 20 دن کا آپ نے خریب دیا مویل ہاں 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 تکریبا 10 دن ہوئے ہاں 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 تو ایک راں دے دیا بھائیifique ہاں چلو تھوڑا سا کام کر رہو خیار ہے میں کیا ہاں رہا ہاں اسے تو یہ بیسٹ ہو جائے گا اس کو کنالی رکھتے ہیں اندر وہ بھی رکھتے ہیں پرالی رکھتے ہیں چلو دھئی کہ اس کا انتظام کرتے ہیں یہ صحیح ہو گیا یہاں اتنا پیار ہیں ہمارے کو ملتران کے بچے بھی نکلا انڈہ دے گئے وہ بیٹھی ہوئی اوپر علام سے جو نا وہ بھی ماری ٹار کے اوڈا سے اٹھیا شاہا ہے ہاں ہاں اسی وجہ سے پس چلو دھئی کہ اس کو نا وہ کنالی لے گیا تو اس میں کنالی ہوگا رہا ہاں دیکھو نا اس کو بھوگ لگی ہے وہ انڈے کے اوپر سے نہیں ہیڈ دی وہ ادھر ہی بیٹھی ہوگی ہے تو دوستو ہمارے جو ایک پیجن ہے ادھر دیکھیں انڈے دے دی ہیں اب تو اب جو نا ہم کیا کرنے لگے ہیں ہم ان کا انتظام کرنے لگے ادھر پرالی اور جو نا کنالی رکھنے لگے ہیں تاکہ یہ جو نا اس کے اوپر بیٹھ جائے ایسے تو یہ ادھر بیٹھی دے گی اور دوستو دوستو یہ دیکھیں ہم نے کنالی میں پرالی ڈال دی ہے تو ہے کہ اوپر اوپر سے تو اڈے کو اڈے کو ہیڈ ملے لے بس ایسے تو کوئی چیز ہی نہیں ہے تو ہم کنالی رکھ دیتے ہیں اور اس کے اندر پرالی پرار آئیلے گہ اوپر سے بیٹھ ملے نا اس کا اندر پradے کری جاتے ہیں تاکہ بھی نیچے سے بھی اوپر سے بھی آئیلے اور جلدی سا فٹا فٹ سے ان کے اندے کہد لگے جائیں اور اسمان بھائی گئے ہوئے ہیں پرالی اور کنالی پکڑنے گئے ہوئے ہیں وہ کنالی پکڑنے گئے ہوئے ہیں دوستے یہ دیکھیں ہم نے کنالی میں پرالی ڈال دی ہے تو ہم ادھر سے ہٹا ہوں تو اب دونوں کھانے لگ گئے ہیں بھائی دیان سے نا انڈا آرام سے پکڑنا تاگے انڈا خراب نہ ہو جائے بلکل آرام سے پکڑ کے انڈا رکھ دینا وہ دیکھو فیمل تو جاگے انڈے کے اوپر جو نا سیکیورٹی دے رہی ہے فل انڈے کو آرام سے پکڑنا بھائی چھو اللہ بس ٹھیک ہے بس ٹھیک ہو گئے اس کو پیچھے کر دو اور جو نا چھو اللہ بس ٹھیک ہو گئے اب دیکھتے ہیں یہ اس کے اوپر بیٹھتی ہے کہ نہیں ابھی دانہ کھانے کے بعد ہی بیٹھے گی میرا خیال ہے بیٹھنا تو چاہیے ہاں یار مجھے تو بیسے بڑی خوشی ہو رہا ہے مجھے تو دی آرہی ہے دیکھو اتنی جھگی مجھے تو سو گئی ہمارے دوسرے والوں نے بھی نہیں دیا لیکن انہوں نے پہلے دیر دیا وہ بچارہ وہ پیر لگا تھا اس کا جو کبوتر یوڑ گیا وہ آیا نہیں ہے اس نے بھائی آنا بھی نہیں ہے وہ ایک دفعہ چلا گیا تو میرا خیال سے نہیں آئے گا پہلے بھی ہمارے گئے تھے اس کا پیر کسی اور کبوتر کے ساتھ لگا جاتے اب کس کے ساتھ لگا ہے اس کا پہو میں وہ ہے وہ کسی اس کے ساتھ لگا ہے وہ اس کی پہلے اس کی پہلے ہی نکال دو پھر لگا دو میں دکتا ہوں پکڑو ہاں اس کو پھر لگا دیتے ہیں یہ ہے کیا چاہی یہ کھڑیاں ہیں یہ کہتے ہیں ان کو چلو تو یہ اتا دیتے ہیں اتر جائے گی اترنا کیوں نہیں ہے ایک ہی بس ایک بہت ہے دوسری تو ٹوٹی ہو جائے کدر سے دو لگا لگا ہے اچھا یہ لگا لگ نہیں ہے یہ ایک بند ہے اچھا اچھا اس کے پہلے ہو گیا ہے یہ کھڑنی پڑے گی کھڑ دیتے ہیں ہم وہ اپنے کھڑا کے ساتھ کھڑ دیتے ہیں اسی کے اندر رکھتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ جب ہم کھولیں تو وہ ادھر ہی انڈے دیں چلو ایسا کر لیتے ہیں بڑ گیا اب کیا کر سکتے ہیں اس کے ساتھ کھڑا وہ نکلا ہے اس کے ساتھ کھڑنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے ساتھ کھڑ جائے گی دیان سے پہ اس کے پہنے سے پہنے کی اس کے پہنے کی کھڑا کھڑ گیا اس کی پہنے کی کھڑا 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 دوستو ہم اب دیکھیں ان کو بند کر دیا ہے اب دیکھتے ہیں یہ کتنے دنوں میں پیر لگتے ہیں اس کا تو میرا خیال ہے دو دن میں لگ گیا تھا پہلا کیونکہ اب یہ اس کے ساتھ پیر لگا ہوا تھا اس کا تو اب شاید دیر لگے گی میرے خیال سے دوستو ہم نے جو آنا وہ اپنے کبوتر کے پیر کو بند کر دیا اب ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم یہ اپنے ڈکس کو اور جو آنا یہ ہمارے جو یہ چوزیں ہیں نا ان کو ان کے یہ جو پنجرے ہیں نا ان میں بند کر دیتے ہیں باکس میں اب ہم یہ سمان بھائی جو آنا وہ آگے جو ہمارے سارے ٹول وغیرہ تھے وہ پیچھے کر رہے ہیں لیکن اس کے اندر ایگل ہے اس کو ایگل کو پہلے باہر نکالنا پڑے گا پہلے یہ سارا کچھ باہر نکال دیں اور پھر جو آنا چوزوں کو اپنے ڈکس کو بند کر دیتے ہیں دوستو ابھی ہم نے یہ سارے چوزوں کو یہ دیکھیں چوزے بھی سارائے اس کے اندر یہ ابھی اور یہ امنہ ساتھ تھوڑا سا پانی رکھ دے دیکھانے ان کو پکڑتا پکڑتا ہمیں خود کو اتنی زیادہ گھرمی لگیا پسینہ ہے اور پیاس لگ گئی ہے تو ان کو بھی لگی ہوگی اس لیے ہم نے اس میں پانی رکھ دیا اور ان ساروں کو بھ اور یہ ڈکس کو بھی نہ اس کے اندر یہ تیکھے یہ تینوں اس کے اندر vient دی ہے ابھی جو ہے یہ اپنے اپنے گھر میں ہی رہیں گے کیوں باہر آتے تھے تو مطلب گند بھی زیادہ ڈال دیتے ہیں اور دوسروں وہ کبوتروں کو سب سے زیادہ تعم کرتے تھے ان کی ورہ سے آج ہمارا ہے کبوتر بھی اڑ گیا تو ابھی جو ہے یہ اس میں رہ کریں گے صرف کھانے پینے کے لیے ان کو تھوڑا مطلب کہ گھومنے کے لیے تھوڑی در کھولا کریں گے پھر بند کر دیا کریں گے تو ابھی شام ہوگی بھی ہم بھی نماز وگرہ پڑھتے ہیں جہاں دوسر یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگیا تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل جنرل کو ضرور سب سے کریں اللہ حافظ